موسیقی 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 اور تب کی یہ ویڈیو ہے جسے اب ایک غلط کونٹیکس میں پیش کیا جا رہا ہے یہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیوریزم کی ایفرٹس ہیں ان کو میلائن کیا جائے ان کو ڈیفیم کیا جائے ریسنلی پاکستان نے ٹیٹی پی کے ٹیوریس کے خلاف کافی بہتر آپریشن کیے اگر میں 31 اکتوبر کے آپریشن کی بات کروں تو قرم کے ایریا میں آنے والے تین ٹیٹی پی کے ٹیوریس جو کہ افغان سائٹ سے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے انہیں کوارڈ کوپٹر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور اس میں تین ٹیٹی پی کے ٹیوریس الیمینیٹ کیے گئے اس کی ویڈیو کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں ویڈیو چلا تو نہیں سکتا لیکن ہم نے اسے اپنے ایکس ہینڈل پر یا ٹویٹر ہینڈل پر ریپورٹ کیا ہوا ہے جو لوگ ہمیں ٹویٹر پر فولو کرتے ہیں وہ ہماری اس رپورٹنگ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں میں پاس ٹویٹر یا ایکس نہیں ہے تو آپ اسے انسٹال کر کے ہمیں فولو کر سکتے ہیں وہاں پر اس کے ساتھ 27 اکتوبر کو بھی پاکستان نے دو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کنڈکٹ کیے ہیں جن میں دو ٹیوریسٹ نورتھ وزیرستان میں جبکہ دو ملٹنز خیبر ایجنسی میں ایلیمنیٹ کیے گئے ہیں اور یہ دونوں اپریشنس 27 اکتوبر کو کیے گئے تھے ان سے ویپنز بغیرہ بھی رکور ہوا تھا اور ان کی بوڈیز کی تصاویر ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے اس وجہ سے نیچے ہم نے اسے کلر کر دیا ہے سو دوستوں یہ کچھ بڑے اپریشن ریسنٹی جو کنڈکٹ کیے گئے پچھلے کچھ دنوں کے اندر اندر تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیوریزم کو لے کر جو پاکستان آرمی کی موبیلٹی ہے اور پاکستان آرمی جس مومنٹم سے ان اپریشن کو سر انجام دے رہی ہے اس کی وجہ سے میڈیا پر اس کا ایک کاؤنٹر پروپیگنڈا بھی لانچ کیا گیا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی اور انفورشنٹلی ملک کے اندر کچھ ایسے لوگ جو کچھ سیاسی سرگرمیوں سے وابستہ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو ہوا دینے میں لگے ہوئے ہیں اب اسی طرح کر ہم اس ایم آئی ٹونٹی فور ہیلیکوپٹر سے لیڈڈ پروپیگنڈا کی یہ بات کر لیں تو اس سے کیا ہوا کہ بہت سے لوگ جنہیں بہت زیادہ ٹیکنیکالٹیز کا نہیں پتا کہ پاکستان کے پاس کون سا ہیلیکوپٹر ہے یا نہیں وہ پہلے تو اس پروپیگنڈا کا شکار ہوئے انہوں نے اس غلط قبر کو آگے پھیلایا اب اگر اس غلط خبر کا ہم ریبوٹل بھی دے رہے ہیں تو جو لوگ تو ٹیکنیکالٹیز کو سمجھتے ہیں اور جو کومن سینس کو یوز کرتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ خبر غلط تھی اور یہ پاکستان اور پاکستانی افواج کو بدنام کرنے کی ایک بھونڈی سازش تھی اور اس کے ساتھ اوبرال پاکستان کا ایک جو ایمیج ہے اسے خراب کرنے کی سازش تھی کہ آپ ایک ملک کا ہیلیکوپٹر اٹھا کے اس کو پاکستان آرمی کے ساتھ جوڑے ہیں تو اس سے آپ پورے ملک کوئی ڈیفیم کر رہے ہیں اور جو لوگ اس تصویر کو یا اس جیسی خبروں کو آگے پھیلا رہے ہیں وہ بھی پاکستان کو ہی بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لوگ بجائے کہ اس چیز پر ریسرچ کرنے کے بجائے اس چیز کو فیکٹ چک کرنے کے اس پر تحقیق کرنے کے جس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے وہ بغیر کچھ سمجھے یا بغیر کچھ دیکھے اس چیز کو آگے پھیلائی جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس اندھیرے میں دکیل رہے ہیں سو دوستو جو فیکٹ سے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آئی ہوپ کہ چیزیں کلیر رہی ہوں گی وڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اس آگاہی کو آگے پھیلائے جا سکے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ